دوسرے امپرائیمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جوب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آکے اپنی مارکیٹ میں یہاں پہ مارکیٹ میں آکے یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ سلائٹوں کا جو ہے نا وہ اس کے بلگوتے پہ جو ہے نا جوب حاصل کرتے تھے لیکن یہ پچھلے جو ہے نا چھ سات مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اس چیز سے دور رکھا گیا ہے یہاں گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسا یو ای کے ساتھ کچھ باتیل چل رہی ہے کہ کم از کم یہ جو ہے نا ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں جی جی دیکھیں جو کرونا کے بعد نا ایک پڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے یہاں ہم آپ بیٹھیں ہوئے میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف ہی آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہے جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے اے اور پھر سعودی ریبیا کے اندر مشکلات آئیں مجھے پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد بن زاہد یو اے والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے اور میں نے پرنس سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں آپ ہمارے احساسہ ہیں جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمٹنسز آ رہی ہیں باہر سے یہ ہمارے خاص لوگ ہیں تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئے دیکھیں روبینہ ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سنی ہے یہ جو کرپشن ہے نا یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا ان کی عصد جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے پانچ سو پانچ سو ڈالر تھی جب مہاتر محمد گئے ناؤ ہزار ڈالر پہ پہنچ گئی ادھر بھی ایک کرپٹ پرائیم منسٹر آ گیا وہ آج کل جیل میں آئے اس نے اسی ملیشیا کو مکروز کر دیا کیونکہ اس نے بھی کیا کیا وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا تو دو قسم کی کرپشن ہے ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے ملک کو مکروز کر دیتی ہے یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہیں پیسہ چوری کرو اقتدار میں آؤ پرائیم منسٹر بنو وزیر بنو پیسہ چوری کرو کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے اگر میں پٹواری ہوں میں تھانے دار ہوں میں سرکاری نوکر ہوں تو چلے میں ایک اور دو روپے دو قوڑ کی کرپشن کرلوں گا دس کی کرلوں گا وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھوت کے تو نیچے چھپا دوں گا لیکن جب میں ہر بہر روپے کی کرپشن کروں تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہ آنے لگی تو وہ پھر میں حوالہ ہونڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں دگنا نقصان کرتا ہوں پہلے میں چوری میں اربو روپے کی پھر جب میں کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں آفشور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں لندن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا جب پرائیم منسٹر چوری شروع کرتا ہے یونائیٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق یہ ذرا روبینا غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے ہماری طرح کے ملکوں سے ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے میر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ایک ہزار ارب ڈالر اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس ہیونز ہے جہاں یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ اور پھر یہ جو بڑے بڑے لندن میں اور یہ نیویوارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا ہماری طرح کے ملکوں کا سات ہزار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر اور ہم اب میں بھی میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چاند اُن ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب ہمارے سے یہاں ہزار ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں کشالی ادھر ہوتی ہے تباہی ادھر آ جاتی ہے غربت ادھر آ جاتی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی کرپشن ایک قوم لڑتی ہے کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے قوم غریب ہو جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو ساری قوم ملکے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے لوگ تو تنگ آجیں سن کے جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا لیکن عمران خان اکیلہ نہیں لڑ سکتا عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے پتا چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم سات ارب روپے کا اس کی شورٹی باند ہو انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا تو عدلیہ اگر ساتھ ری دے گی ہم نہیں لڑ سکتے اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے اور وہ کیسے لڑتا ہے میں اگر یہ میں آپ کو محضرت معاشروں کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس نے اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پر بلائے جاتے ہیں جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے لوگ ان کو جب بڑا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے کیوں وہ پتواری نہیں کرپشن کرے گا کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیپ سے نکل رہے ہیں ان کے پر پھول بھینک رہے ہیں جو سنہوں نے کوئی بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے ربینہ یہ جنگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیولیس جنگ میں ہے یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لوگ کی قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں جلت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گروہ عمران خان کی اسے برا آدمی کوئی نہیں آیا کیا جنگ چل رہی ہے عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی اینا رو نہیں دے رہا جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لاؤ پہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں اصل اشو رول آف لاؤ ہے جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہ گئی تھی کیا ایک دم خوشحالی آگئی تھی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پانچ سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا ہے کس طرح انہوں نے دو جگہوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالا دستی عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے یہ قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے پیسے بنا کے غربت پیدا کر کے وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لائے جائے یہ جو اب چینی مافیا ہے یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہے لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو پچھلے سات سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ نا پرواہ کرے ان کو پتہ ہے ان کے لیڈر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تکڑا کرنا ہے خوشحال کرنا ہے تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے نیچے باگ کے پھر پٹواری شب سے وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے کہا رہا ہے جی قیمت بڑھ گئی ہے مجھے یہ کرپشن کی قیمت بڑھ گی کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ ہمارے تو حالات ویسی مشکل ہیں مہنگائی میں تو اوپر جو اربو روپے کی چوری کر کے بیٹھے ان کے پر لوگ پھول پھینک رہے ہیں پرامیسی صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا شہزاد اکبر صاحب پہلے اس پر بات کر لیں جی ایک منٹ میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کرے لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے یہ کیا سٹا ہے کیسے چینی پڑھی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے ذہب ایکسپلین کرے لوگوں کو شکریہ پہلے مجھے صاحب یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے یہ ساٹھ کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آرہا ہے اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلے دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکواری بٹھائی آپ نے جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے منپلیشن ہوتی ہے پھر قانون بنایا گیا کہ پندرہ دن سے زیادہ آپ فورڈ سیل نہیں کر سکتے یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ تین سے چار ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکسٹ ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت تہہ کرتا ہے اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاغت وہ تو آپ پہلے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چار ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر انپٹ کاؤسٹ کتنی ہے باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں وہ سارے تیہ کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ ہر دن ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ منظم گروہ سٹے بازوں کا وہ قیمتوں کو رمضان میں تیس سے چالیس فیصد بڑھانے جا رہا تھا اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج بسال کے طور پہ پانچ اپریل ہے تو آج وہ تیہ کریں گے کہ تیس اپریل کو چینی کی سو کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی یہ ویٹس ایپ گروپس کے ثروع آپریٹ کرتے تھے یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکٹ کا غیر قانونی دندہ تھا لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوئے وہ ان کی ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس ایف آئی اے کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف وضا چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت بلیک سے بانوے سو روپے کی فیکلو بوری ہے اگر میں اس کی قیمت سٹے والا چھانوے سو روپے کر دیتا ہوں تو یہ جو چار سو روپے میں کمارا ہوں اس میں سے تین سو روپے میں مل والے کو دے رہا ہوں یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھئے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈل گارمنٹ نے چینی کی قیمت فرس ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے ایکس مل پرائس ڈیٹارمنٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے سپیکولیشن ہے اس کو بھی ایک جرم قرار دے دیا ہے قانون کے تحت اب جب چینی کی قیمت مقرر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پیداواری لاغت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے اس وقت جو ایکس مل پرائس ہے وہ اسی روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار چھے ماہ میں یہ سو روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیس سے تیس روپے پر کلو منافع کمارے تھے اور یہ سارا نجائز منافع تھا وہ جو آپ نے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اچھا اس کے بعد ہمیں بینامی اکاؤنٹس میں ملے ہیں جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر ایک روپے چینی کی قیمت بڑھے گی تو تقریباً ساڑھے پانچ ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں بیس سے تیس روپے چینی بڑھی اور یہ چھے سات ماہ بڑھی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صبائی حکومت نے جگدامات اٹھائیں ہیں انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلے دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی اور یہ جو سٹے بازوں کا چالیس سے پچاس لوگ ہیں ان ٹوٹل دس بڑے گروہ ہیں کل افراد چالیس ہیں پورے نظام اور ملک کو ہسٹیج بنایا ہوا تھا وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں اور وہ بقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربو روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جاری تھی اسی آر میں دیکھیں میں اپنی قوم کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا یہ اب سے نہیں ہو رہا یہ پاکستان میں پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے یہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربو میں جاتی ہے جدو اب انہوں نے بات کی کہ ایک روپے بڑھتی ہے تو ساڑھے پانچ ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے ایک روپے چینی کہ بڑھنے سے ساڑھے پانچ ارب تو یہ جب چھبیس روپے ستائیس روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے کون مارا جاتا ہے عام لوگ خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے چینی ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہیں چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینی ہوتی ہیں تو سوچیں کہ ان لوگوں کو ان بچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا کیونکہ طاقتوار ہیں اور ان کا انفرنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے اب یہ پہلی پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا انکوائری کروائی کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی پہلے کمپیٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا انہوں نے ان کو آج سے گیارہ سال پہلے فائن کیا تھا اس ٹیور آرڈر پہ چل رہا تھا اب تا وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گسے ہوئے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہے آپ کو یہ شور آئے گا آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ یہ کوئی ویکٹمائزیشن ہے یہ کچھ ہے صرف اور صرف میں آپ سب کے سامنے رہا ہوں ہم نے کیا چیز دیکھی ہم نے جب شگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شگر ملز کا پچاس فیصد شیئر ہے مارکٹ کا جن کا بڑا بڑا شیئر تھا ان کے پر انیسٹیگیشن کی یقین کریں کہ یہ جو یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے بٹیک کیا جائے جی جی بہت شکریہ آپ سب بات کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے 051-9224900 اس نمبر پہ جو آپ کے سکرین پر بھی آ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے تحلق ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بلکہ مریم اگر چاہے وہ بھی بلاول چاہے وہ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن انہیں انا رونی ملے گا لیکن ہم اگلے کالے سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکتہ آپ پرائم ایسٹر آپ پاکستانب ہو رہے ہیں جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کو آپ پرائم ایسٹر آپ پاکستانب ہو رہے ہیں جی جی اور میں ایک دارہ کے میں سے یہ دوبارہ کیا معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفع ہوا تو یہ کتر سال عمر ہے جو دور پھلے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائم ایسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ پوٹر ووٹر بھی رہا لیکن کس نے مجھے سنٹ کرنا کس نے سنٹ بھی نہیں کیا اور پہلے ایسٹر ہے جساں نے مجھے کارکم آف کا دیا میری آج حالت یہ ہے کہ میری آکھوں میں آسوں ہیں دل میرا باہر جا رہا ہے اور میں مجھ میں جو بیٹھا ہوئے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری آلت اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے عرض یہ ہے آپ سے پرائم ایسٹر اپاکستان صاحب کہ میں حوجی رکھائے آدمی ہوں ساری پونجی میں نے دس لکھ دس سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیری آکریسی میں اور دس لاکھ کا لیا تھا اور ستائیس لاکھ میں سٹالمنٹ جمع کر رہی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوہ در اٹھارہ میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیا اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ پھر حجوع کیا سپریم کورٹ نے بھی ہماری حق میں پیسہ دے دیا اور دو دفعہ اس کو کھل دیا کہ فوری تو بتائے ان کے واپس کرو حضرت انہوں نے چوس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جاگا فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو آئی ڈیڑھ تھا لوگے ہیں ہم رسواں ہو رہے ہیں سر پونجی اوپر جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پیز ان کا نام پتہ سب کچھ انشاءاللہ میں یہ آپ کے لئے پوری ہماری گورنمنٹ آپ کوشش کرے گی آپ کو پلوٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لئے وہ ہے قبضہ مافیا اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چالی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہو آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے دھائی سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے عربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے پر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہے مجھے اگر بات میں مجھے فگر دے دینا ساڑھے چار سو ارب روپے کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے ساڑھے چار سو ارب روپے کی اور یہ قبضہ مافیا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا کیونکہ اس کو گورنمنٹ ملی ہوتی ہے ساتھ یہ کیوں ہم نے ساڑھے چار سو ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی اس کے اوپر سرکاری زمین چھڑوائی ہے اسے ارب روپے کی اور اس کے ساتھ ان کی ایک پولٹیکل پارٹی کی سربڑا اس کے ساتھ تصویریں کچھا رہی ہے دیکھیں یہ جو ہماری سٹرگل چل رہی ہے یہ سارے وہ کرمنل ایلمنٹ ہے جو سب کٹھا ہو گیا ہے اور قبضے صرف انہوں نے نہیں کیا قبضے گروپوں نے پولٹیکل لوگوں نے ایم این ایز نے وزیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ارب روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر اور یہ ہر روز چل رہا ہے ہمارا کام ابھی پنجاب کے اندر جو ڈرائیو چل رہی ہے سب کے سامنے چل رہی ہے کسی نے بھی میں آج اس ٹی وی سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہمارا میرا سٹرگل پورٹل ہے اس کے اوپر میں خاص طور پر آج کہہ رہا ہوں کسی کو پتا چلا کہ سرکاری زمین یا کسی کی زمین کے اوپر کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے فوری طور کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پوری طرح پیچھے جائیں گے جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اوورسیز پاکستانی سے وہ بچارے اپنے منت کرتے ہیں ملک کا فائدہ پڑا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں پیسے بچاتے ہیں وہ پھر جا کے جس طرح انہوں نے بھی بات کی وہ زمین سے چھوٹے ایسا پلوٹ لیتے ہیں کہ جی اب میں آپ کوئی گھر بناؤں گا وہاں آتے ہیں تو اتنا ان کا اوگنائز نیٹ ورک ہے یہ ایک دم پچھان جاتے ہیں کہ یہ باہر لوگ رہتے ہیں تو یہ صحیح طرح دیانی رکھ اس کا پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ بچارے ان کی ساری منت چلی جاتی ہے تو یہ ہم نے تو پوری جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف جی بہت شکریہ وزیراعظم صاحب اگلے کالر ہمارے ساتھ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ مخاطبے ہیں اناؤن خان صاحب وزیراعظم سے میرا نام نمبردار محفوظ اللہ مغل ذلہ دیامر جلاس تھگ نیٹ سے مخاطب ہوں سر جی جی میرا وزیراعظم پاکستان محترم امران خان صاحب سے دو سوالات ہیں سر جی 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 سن رہا ہوں آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیراعظم صاحب چونکہ دیامر باشا ٹیم ایک میگا پروجیکٹ ہے یہاں کے مقامی لوگوں پاکستان کی درکے اور خوشائلی کے لیے اپنے آباو اجداد کے گروں کبروں زمینوں کو قربان کیا ہے اب اس وقت دو ہزار ساتھ کے سروے کے مطابق دی سی دیامر ساتھ بن آسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سٹلمنٹ پروسس چل رہا ہے کر ہمارے قبائلی سسٹم ہے ایک چردواری کے اندر پاس سے چھے بھائی اکھٹے رہتے ہیں جائٹ فیملی سسٹم ہے دو ہزار ساتھ میں سروے ہوتا ہے چودہ سال بعد دو ہزار اکیس میں ری سٹلمنٹ پروسس ہوتا ہے چونکہ پانچ بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولمے پکیج میں نام آتا ہے چار بھائیوں سے محروم ہوتے ہیں اب بتا جائے سر جو چار بھائی جن کے تیس پینٹیس فیملی ان پر مشتمل ہے تو آپ ان کا نام ری سٹلمنٹ نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا وی آئی پی ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں ہم نے ساری میری پولیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ لفظ سن لیں ایلیٹ کیپچر ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں سب کچھ ان کو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا یہ جو دیامیر باشا ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کیونکہ ہم پانی کی ریزروار بنے گا جو آج حالات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پار اویلیبل جانی جو پانی ان کے پاس ہے پانی کی جو اویلیبلیٹی ہے ہم اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدر سب سے کمپانی ہیں اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے یہ باشا ڈیم اور دوسری ممن ڈیم یہ دو صرف دو ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں اب یہ دو اور بن رہی ہیں اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے پانی بجانے آنے والی ہماری نسلوں کے لیے تو وہ بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے حضیر عظم صاحب ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 051 924 900 پہ آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیا ویسے تو ایک بجے ختم ہو رہا تھا لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکے سوالات پوچھ سکیں یہاں پہ وقت ہوا ایک وقت پہ کا اب یہ پروگرام جو ہے ایک بجے ختم نہیں ہو گیا یہ جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وقت پہ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کو